السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسٹ بائی میتھڈ اور بائی پرپس ہی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تیسٹ یا اسیسمنٹ بائی میتھڈ اس کی ہم نے کہا کہ دو ٹائپس ہوتی ہیں سبجیکٹیو یا اوبجیکٹیو ان کو ہم لیٹیل میں دیکھیں گے اس سے پہلے ایک اہم بات جو پچھلی ویڈیو میں شاید مجھے بتانی شایئے تھی کہ تمام طرح کی جو سبجیکٹیو سوری جو تیسٹ بائی میتھڈ ہوتی ہیں وہ بائی پرپس میں شامل ہوتی ہیں یعنی کوئی بھی تیسٹ ہم لے رہے ہیں فار ایکزمپل ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کر رہے ہیں منیٹر کرنے کے لیے لرننگ پراغرس کو ہم ڈیاغنوسٹک اسیسمنٹ کر رہے ہیں یہ بائی پرپس ہے ہم نوم ریفرنس کر رہے ہیں یہ بائی پرپس اسیسمنٹ ہے اب جو ہم بائی پرپس اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو ہم کسی فارمیٹ پہ کرتے ہیں یا ہے چاہے وہ objective ہوگی assessment ہماری جو test یا وہ subjective ہوگا اب objective ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ MC کی شکل میں ہو fill in the blanks کی شکل میں ہو drag and drop کی شکل میں ہو یا ان کا mixture ہو subjective ہے تو open ended یا close ended ہوگا تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ test by purpose جو ہوگا تو اس میں لازمن by method کوئی فارمیٹ شامل ہوتا ہے یعنی دوسرے simple words میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ test by purpose میں ہم by method بھی ساتھ ہی شامل کرتے ہیں تو subjective اور objective دو اس کی basic types ہوتی ہیں test by method کی subjective assessment یا testing وہ test ہوتا ہے جس میں ایک سوال کا student ایک سے زیادہ different way میں جواب دے سکتا ہے یا ایک ہی جواب کو مختلف sources سے اس کو response کر سکتا ہے ایک سوال کا ایک سے زیادہ test way میں جواب دے سکتا ہے یا ایک ہی جواب کو مختلف انداز میں وہ present کر سکتا ہے اب اس کے برقس اگر ہم بات کریں objective کی تو objective میں ایک سوال کا ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی مثلا true fall ہے تو یا تو وہ true ہوگا یا false ہوگا fill in the blanks ہیں single word آپ لکھیں گے وہی word جو اس میں fit آتا ہے پاکستان blanks آگے کو معارضِ وجود میں آیا چوتہ گرس 1947 ہے فرص کریں تو اس کا ایک ہی جواب ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جواب ہوگا وہ غلط ہوگا mcqs ہیں تو چار میں سے کوئی ایک ممکنہ answer ہوگا اس کا باقی تین غلط ہوں گے تو اس میں single answer ہوتا ہے objective test میں جبکہ subjective میں ایک سے زیادہ answer دیا جا سکتا ہے جو کہ درست بھی ہوتا ہے اب مثال سے میں اس کو سمجھاتا ہوں subjective کو کشمیر کی جو ہیں مسئلہ جو کشمیر ہے اس کی وجوہات کیا ہے اب فرض کریں تیس کی کلاس ہے teacher نے question لکھوایا تیس بچوں نے اس کا subjective answer دیا اور تیس کے تیس بچوں نے فرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف جواب دیا ایک دوسرے سے یہ possible ہے کہ وہ تیس کے تیس جواب ٹھیک ہوں اب ہے ایک ہی سوال لیکن اس کے تیس مختلف انداز سے جوابات بچے دے رہے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے درست بھی ہوں تو یہ subjective assessment ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ جواب دیا جا سکتا ہے یا ایک ہی جواب کو مختلف انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے یہ تو ان کی پہلی خصوصیت ہو گئی subjective objective کی اب ان کی اگلی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں اگلی ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو subjective ٹیسٹ ہوتے ہیں زیمینر کی پرسنل بائسنیس شامل ہوتی ہے مثلا ایک ٹیچر کو نہیں پسند آتا کسی بچے کا جواب حالانکہ وہ ٹھیک لکھا ہوئے تو ہو سکتا ہے اس کو کم مارکس دے جس طرح کا وہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح کا جواب ہونا چاہیے اس سے اچھا جواب ہو سکتا ہے گنور کر لے اس سے یا کسی کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھی ہیں تو اس کو اچھی گریٹ دے سکتا ہے ایڈ سٹرہ تو اس میں پسنل بائسنیس شامل ہو سکتی ہے ڈیفیکلٹو سکور ہوتا ہے ریڈنگ کرنی بڑھتی ہے پورے اس کی پیپر کی ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں وہ سوالات جن کا ایک سے زیادہ جواب اویلیبل ہو یا ایک سے زیادہ ڈیفرنٹ وے میں جن کا جواب دیا جا سکتا ہو ان کو ڈائیورجنٹ کویسٹننگ یا اسیسمنٹ کہا جاتا ہے اور کنورجنٹ اب ہم دوسری سائٹ پہ آتے ہیں اوبجیکٹیو سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ کنورجنٹ ہوتے ہیں کنورجنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا صرف ایک یا سنگل یا سول آنسر دیا جاتا ہے اس سے ایک سے زیادہ جواب ان کے موجود نہیں ہوتے پاکستان کب مورد وجود میں آیا نیچے لکھا ہوا ہے چودہ اگست پندرہ اگست سترہ اگست اٹھارہ اگست تو چودہ اگست اس کا درست جواب ہے تو اس کا سنگل آنسر ہوتا ہے تو اس لئے کنورجنٹ وہ ریسپونس ہوتے ہیں جو کسی سوال کا ایک یا سنگل ہی آنسر جو پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ کنورجنٹ ہوتے ہیں ادھر ہم نے کہا سبجیکٹیو میں کہ یہ ڈیفیکلٹو سکور ہیں ابجیکٹیو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایزی ٹو سکور ایم سی کیوز ہیں ٹیچر وہ ٹک کرتا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے فل ان دا بلینک تو فال ایم سی کیوز ڈراغن ڈروپ سوری تو کوئی بھی جو ہے ابجیکٹیو وہ ایزی ٹو سکور ہوتا ہے ان میں سب سے کامن اس میں بائسنس شامل نہیں ہوتی بڑی وہاں پہ ہم نے کہا سبجیکٹیو میں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کہا کہ اس میں بائسنس شامل ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بائسنس شامل نہیں ہوتی سبجیکٹیو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کمپلیکس لرننگ آؤٹکمز کو کمپلیکس سے کیا مراد اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنی انفرمیشن کو انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں یعنی وہ جو انہوں نے انفرمیشن وہ کوئی ٹاپک پڑھا ہے تو اس میں کافی سارے انہوں نے پہلو دیکھے تو ان پہلو کو وہ آپس میں جوڑتے کیسے ہیں ان کا سیکوئنس کیسے بناتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اس کو ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں اور ایویلویٹ کر کے اس کا جواب کیسے دیتے ہیں مسئلہ کشمیر کی وجوہات بیان کریں اب انہوں نے سارا پڑھا کہ مسئلہ کشمیر جہاں سے شروع ہوا ایسے ایسے ہوا اب اس کی یہ صورتحال ہے اب اس سارے میں سے انہوں نے خود دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جو میرا سوال ٹیچر نے پوچھا ہے تو کہاں کہاں سے چیزیں میں اکٹھی کروں کس ترتیب سے اکٹھی کروں جو سبق میں میں نے پڑھا ہے اور کس ترتیب سے اکٹھی کر کے میں کیسے لکھوں اب اس میں وہ انٹیگریٹ بھی کر رہا ہے اور ایویلویٹ بھی کر رہا ہے اور پھر لکھ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس لرننگ آؤٹکمز ہیں یہاں پہ سمپل لرننگ آؤٹکمز ہوتے ہیں کمپلیکس نہیں ہوتے اور نہ یہ کمپلیکس لرننگ آؤٹکمز کو میئر کر سکتا ہے یہ سیدھی سیدھی بات پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے تو یہ بیسک ڈیفرنس تھا سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو اسیسمنٹ کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ کی بات کریں گے اور اس کے بعد اوبجیکٹیو جتنے بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے 03006013743 یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ اس نمبر پہ بوک پرچیز کر سکتے ہیں جس سے یہ آپ جس کانٹنٹ سے یہ ہم ویڈیوز کر رہے ہیں یا ہماری آن لین کلاس کا حصہ بھی اسی ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں